دوستو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے جو اردو میڈیم کے ذریعے تعلیم فراہم کرتی ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو یا تو ریگولر باہر سے آنا پڑے گا یا پھر آپ کو ہوسٹل میں رانا پڑے گا تو ہوسٹل نمبر دو پہلے کہلاتا تھا اس کا اب نام چینج کر دیا گیا ہے ہوسٹل سر سید احمد خان سر سید احمد خان ہوسٹل انگلیش اردو ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ایک ہوسٹل ہے یہ بوائز ہوسٹل ہے پانچ چھے بوائز ہوسٹل ہیں اور دو گلز ہوسٹل ہے اسی کے ہم اندورونی منظر آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کتنا ساف سترا ہے کیسا ہے اور رہنے والے کیسے ہیں اقامت گاہ برائے طلبہ بوائز ہوسٹل ٹو پہلے دو نام تھا لب سیکنڈ ہوسٹل دو سرہ اب اس کا نام رکھ دیا گیا ہے سر سید احمد خان دیکھ سکتے ہیں نوٹس اطلاع کیا کہ ہوسٹل میں داخلے کے وقت تمام طلبہ کو اپنا شاہ ناختی کارڈ سیکورٹی عملے کو دکھانا ہوگا یہ سب جو ضروریات چیزیں ہیں وہ سب ہیں یہاں پہ پہلے گاڑی رہا کرتی تھی سائیکل اب گاڑی ہے اور یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو مختلف پروگرام اس کے بارے میں رہتا ہے ریگنگ منع ہے ریگنگ ایک جرم ہے آواز اٹھائیے ریگنگ کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں یہ ساف ستھرا یہ پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پیڑی سکولر کے لیے یہ ونگ بنا ہوا ہے اور یہ دفتر کیئر ٹیکر ہے وارڈن دفتر ہے یہ اس طرف واش روم ہے باث روم ہے یہ پانی پینے کی سوری دائیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے کئی ونگ ہے اور کافی اچھا بنا ہوا ہے ہم اس کے بیچ میں آتے ہیں یہاں پر اور یہاں سے آپ کو ہسٹل کی سہمنزلہ بیلڈنگ کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں تو سر سید احمد خان ہوسٹل مولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے خوشتر جامعی کو دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہوسٹل لائف کا مزا لیں اگر آپ لوگ پترس بخاری کا انشاہیہ ہوسٹل میں رہنا پڑھے ہوں گے تو بہت مزا آئے گا دیکھ سکتے ہیں فرش کتنا ساف ستھرا چکنا ہے کافی اچھا بنا ہوسٹل یہ دیکھ سکتے ہیں اور واشوروم ہے تو یہ بلکل یہ کمرے ہیں دونوں سائیڈ میں اور اس طرف کھانے کی سویدہ جب آپ جاتے ہیں تو میس کینٹین اس طرف ہے یہ سامنے میس کینٹین ہے پھر ملتے ہیں کچھ اور ویڈیو کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں شکریہ تھیں گے پھر ملتے ہیں جو اس پھر ملتے ہیں